اب غوثِ فاق رضی اللہ تعالیٰ کا ہم یہ ذکر سجاتے ہیں کرتے ہیں اسی لیے کہ ان کی محبت دل میں بسے رچے اور جمیں اور ان کی محبت جب پڑھے گی تو شیطان بھاگے گا اور ہیمان بچے گا اور آدمی کی دنیا کی اور آخرت کی ضروعتوں کے پورا ہونے کا ایک راستہ بنے گا اس لیے اہلِ پالی کبھی بھی غوثِ پاک کی بزم سے حیرات نہ کریں اور یہ بزم سجاتے ہیں لوگ دور دور سے چلے آتے ہیں یہ آخر غوثِ پاک کا کوئی خاند فیضان تو ہے پالی پر ایتا معلوم ہوتا ہے کہ غوثِ پاک ہی نے یہ پالی ہے یہ آبادی غوثِ پاک نے ہی پالی ہے اور تم نے بھی انہی کی نعمت پالی ہے اس لیے اب پالی تو پالی ہے اور جو چیز تم نے پالی ہے وہ ہاتھ سے جانے نہ پائے اس لیے اب تو دنیا کے کونے کونے میں شیطان دونوں ٹانگ پر داڑھی لے لے کر کے گھوم رہا ہے اور لوگوں کو قرآن اور حدیث سنا سنا کر وہ اسے پاک کی طرف سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کا بھائی ہے اور شیطان کے بھائیوں سے بچ کے رہو بھائی ہے